ہیلو دوستو حاضر ہوں میں آپ کے لیے ایک نیو مزہدار سی سیریز لے کر اس سیریز کی سٹوری جاننے کے لیے ہم جلدی سے بڑھتے ہیں اس کے فرسٹ اپیسوڈ کی طرف اپیسوڈ کے شروعات میں ہمیں ہماری فیمیل لیڈ جیا کو دکھایا جاتا ہے جو کہ ایک ٹریننگ پر جنگل میں آئی تھی یہاں سے کچھ جڑی بوٹیوں کو اکٹا کرنے کے لیے تب ہی اسے جنگل کے بیچوں بیچ میں سے کچھ ہلچل سنائی تھی تو وہ فوراں سے جا کر دیکھتی ہے کہ یہ اوپر سے کیا گھیرا آگے آ کر اس نے ایک لڑکے کو بے ہوش پڑا ہوا دیکھا جو کہ ہمارا میل لیڈ زیافان ہوتا ہے وہ فوراں سے اس کی ہلپ کرنے لگی کچھ تیسی ٹوٹکوں کا یوز کر کے اسے ہوش میں لے آئی لیکن جیسے ہی زیافان ہوش میں آیا تو وہ جیا پر نپٹ پڑا یہ کہتے ہوئے کہ مجھے ڈرگ دیا گیا ہے پلیز آپ میرے ساتھ کو پریٹ کرو میں جو بھی کر رہا ہوں اس کے لیے آپ کو ریپے کروں گا جیا بھی خود کو بچانے کے لیے کچھ نہیں کر پائی نیکسین تھوڑی دیر بعد کا دکھایا جاتا ہے اس نے دیکھا کہ زیافان کے پاؤں پر چوٹ لگی ہوئی ہے یہ چوٹ کافی گہری تھی اس لیے وہ زیافان کی ہلپ کرنے لگی اسے سٹیچ کرنے میں آفٹر دیکھ دونوں ہی یہی پر سو جاتے ہیں کیونکہ رات کے اس وقت جنگل سے باہر جانا کوئی خطرے سے خالی نہیں تھا صبح ہوتے ہی جیسے جیا کو جا گائی اور اس نے خود کو زیافان کے ساتھ دیکھا تو فوراں اٹھ کر وہاں سے جانے لگی اس سے پہلے کہ زیافان اسے دیکھ پاتا لیکن اسے جاتے ہوئے اس کی فیلو یاو یاو نے دیکھ لیا تھا کہ کیا جیا نے اس لڑکے کے ساتھ رات گزاری ہے پاس آ کر اس نے زیافان کو پہچان لیا تھا کہ یہ تو ہمارے پروینس کا سب سے رچسٹ پرسن ہے نا اگر جیا نے اس کے ساتھ رات گزاری تو مطلب کہ اس کے دن بدلنے والے ہیں لیکن وہ ایسا ہونے نہیں دینا چاہتی اس لیے وہ اس کے ساتھ سونے کی ایکٹنگ کرتی ہے زیافان کو بھی جب جا گائی تو اس نے اپنے ساتھ یاو یاو کو دیکھا پوچھنے لگا کہ کیا وہ تم تھی جس نے کل رات میری جان بچائی اور یقینا یاو یاو اسے سچ بتانے والی تو تھی نہیں نیکس سین میں ٹریننگ سے واپس جاتے ہوئے یاو یاو جیا کے پاس بیٹھ جاتی ہے اسے خامخواہ بولی کرنے کے لیے جبکہ اس کا دیان اس کی طرف بلکل بھی نہیں ہوتا وہ اپنے خیالوں میں ہی کوئی رہی اسی دوران یاو یاو نے اس کے گلے میں ایک پینڈنٹ دیکھا تو اسے چین لیتی ہے کہ یہ کیا تم نے گلے میں پینا ہوا ہے جیا اسے واپس لیتے ہوئے بولی کہ تمہیں اسے کیا لینا دینا یہ مجھے کسی نے دیا تھا نیکس سین میں جیا واپس آ چکی تھی کافی زیادہ پریشان ہوتی ہے کہ نہ میں اس ٹریننگ پر جاتی اور نہ ہی ایسا کچھ ہوتا اب میں اس کے بارے میں اپنے بائی فرینڈ لوہاو کو کیسے بتاؤں لیکن میں اسے سچائی نہیں چپاؤں گی چاہے وہ میری بات کا یقین کرے یا نہ کرے یہ سوچتے سوچتے وہ اپنے بائی فرینڈ تک پہنچائی اور اس نے دیکھا کہ اس کا تو پہلے سے ہی کسی اور کے ساتھ افیر چل رہا ہے رنگے ہاتھوں ان دونوں کو پکڑ لیتی ہے لیکن بجائے شرمندہ ہونے کے وہ دونوں ہی اسے بلی کرنے لگے وہ لڑکی کہتی ہے کہ تم اس قابل ہو ہی نہیں کہ کوئی لڑکا تمہیں پسند کرے اس پر جیا نے اسے زوروں کا تھپڑ مار دیا پر لوہاو بھی اس کا ساتھ دیتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ تم کیا کر رہی ہو تمہیں پتا بھی ہے کہ یہ ہمارے ہسپیٹل کے ڈین کی بیٹی ہے جیا کوئی سے کیا ہی فرق پڑتا تھا وہ اسے بھی تھپڑ مار دیتی ہے کہنے لگی کہ تم دونوں ایک دوسرے کو انجوئے کرو اور آج کے بعد ہم دونوں کی بیچ میں کوئی بھی ریلیشنشپ نہیں رہا جو کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی نیکسین میں واپس جاتے ہوئے وہ ابھی بھی کافی زیادہ غصے میں ہوتی ہے جیسی ہی اس کے پاس گاڑی کڑی ہوئی تو وہ فوراں سے اس میں بیٹھ جاتی ہے اسے اپنی آرڈر کی ہوئی ٹیکسی سمجھ کر لیکن اصل میں وہ زیافان کی گاڑی میں بیٹھ گئی تھی ان لوگوں کو دیکھ کر سوری کرتے ہوئے واپس اترنے لگتی ہے پر تب تک بارش بھی سٹارٹ ہو گئی اب بارش میں وہ کہاں دھکے کھاتی پیرے گی اس لیے ان لوگوں سے لفٹ مانگ لیتی ہے کہ کیا پلیز آپ لوگ مجھے تھوڑا آگے تک چھوڑ دیں گے اس پر زیافان بھی راضی ہو گیا اور کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اسسسٹنٹ منگ باب بھی ڈرائیو کرنے لگا اسی دوران جیا زیافان کو دیکھ کر دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ یہ لڑکا کافی زیادہ ہینڈسم لگ رہا ہے آخر یہ ہے کون وہ اب یہ سوچ ہی رہی تھی کہ تیز موڑ کاٹنے کی وجہ سے وہ اس کے لیپ پر جا گری اور کچھ دیر تک تو اسے دیکھتی ہی رہی زیافان بولا کہ اگر دیکھ لیا ہو تو کیامی صاحب اپنی سیٹ پر جا سکتی ہیں یہ سن کر تو وہ کافی زیادہ شرمندہ ہو گئی اور فوراں گاڑی سے اتر جاتی ہے یہ کہہ کر کے بس بس یہیں پر روک دے میرا گھر آ گیا ہے لیکن ادھر زیافان کو یہ لڑکی کچھ جانی پہچانی لگی اس لیے اسسٹنٹ سے کہنے لگا کہ یاو یاو کو کال کر کے اسے بتاؤ کہ میں اسے ملنا چاہتا ہوں وہ وہی پینڈنٹ بھی پہن کر آئے جو میں نے اسے دیا تھا نیکس سین میں جیا کہ اڈاپٹیو مدر اس کے کپڑے واش کر رہی تھی جس میں سے ان کو وہی پینڈنٹ ملتا ہے اور یہ اپنے ہسپنڈ کو دکھاتے ہوئے کہنے لگی کہ یہ کیا ہے دیکھنے سے تو یہ کوئی عام سا پینڈنٹ لگ رہا ہے پر اس پر زیاف فیملی کا نام کیوں لکھا ہوا ہے مسٹر چین نے جب اس پینڈنٹ کو دیکھا تو وہ خوش ہوتے ہوئے بولے کہ یہ تو زیاف فیملی کا ٹوکن ہے وہ لوگ جس لڑکی کو بھی اپنے گھر کی بہو بنانا چاہتے ہیں تو یہ ٹوکن اسے دے دیتے ہیں بیگم اب تم خوش ہو جاؤ ہمارے دن بدلنے والے ہیں لیکن ان کو اس بات کا اندازہ بھی ضرور تھا کہ جیا اس شادی کے لیے کبھی بھی نہیں مانے گی کیونکہ وہ تو پہلے سے ہی کسی اور کے ساتھ ریلیشنشپ میں ہے سیکسین میں مسٹر چند دودھ کی گلاس میں نیند کی گولی ملا دیتے ہیں اور پھر یہی دودھ کا گلاس جیا کو پلا دیا اسے تو پتہ تک نہیں چلا کہ اس میں کچھ ملا ہوا ہے اگلی صبح جب اس کی آنکھ کھولی تو وہ اپنے گھر میں نہیں ہوتی بلکہ کسی اور کے بیڈ روم میں تھی ساتھ ہی اسے اس کی ایڈاپٹیو موم کی کول آئی جو اسے بتانے لگی کہ تم زیاؤ فیملی کی بہو بننے والی ہو کوئی بھی گڑھ بڑھ کرنی کی کوشش مت کرنا میں نے اور تمہارے ڈیڈ نے تمہیں پالا پوسا اب تمہاری باری ہے کہ تم بھی ہمیں اس کا بدلہ دو جیا بولی کہ موم آپ یہ کیا کہہ رہی ہے میں زیاؤ فیملی میں کسی کو بھی نہیں جانتی لیکن موم کہنے لگی کہ میں نے تمہارے پاس سے وہ ٹوکن دیکھ لیا تھا تمہیں بس جیسا کرنے کو کہا گیا ہے ویسا ہی کرو ورنہ تو میں تمہاری گرینڈ ما کا کوئی بھی میڈیکل بل پہ نہیں کروں گی یہ کہہ کر موم کال کارڈ دیتی ہے گرینڈ ما کے نام پر اسے بلیک مل کیا جا رہا تھا دوسری طرف سے دور پر نوک ہوا بتایا کہ میڈم جلدی سے ریڈی ہو کر باہر آ جائے اولڈ لیڈی آپ سے ملنا چاہتی ہے جو کہ زیاو فان کی دادی ماں تھی نیکسین میں وہ تیار ہو کر باہر آ گئی تھی گرینڈ ما کو تو وہ کافی زیادہ پسند آئی اسے کافی اچھے سے ٹریٹ کرتی ہے لیکن زیاو فان کی سسٹر زیاو لین کو بلکل بھی اچھی نہیں لگی وہ اسے برا بلا کہہ رہی ہوتی ہے کہ ہمارے گھر میں تمہاری لیے کوئی بھی جگہ نہیں تب تک زیاو فان بھی پہنچایا تھا زیاو لینوں سے پوچھنے لگی کہ بھائی کیا آپ اس سے شادی کرو گے اس نے ابھی تک جیا کو نہیں دیکھا تھا لیکن زیاو لین سے کہنے لگا کہ تمہیں اپنی بھابی کے بارے میں فضول باتیں کرنے کی ضرورت نہیں لیکن جب ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو دونوں ہی حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ یہاں پر کیا کر رہا ہے دادی ماں پوچھنے لگی کہ کیا مطلب یہی تو وہ لڑکی ہے جسے تم شادی کرنا چاہتے ہو اسی کو ہی تو تم نے ٹوکن دیا تھا لیکن زیاو فان کہتا ہے کہ نہیں اسی سے میں نے ٹوکن دیا تھا اس کا نام یاو یاو ہے مینگ باؤ تم فوراں سے یاو یاو کو کال کر کے پوچھو کہ میرا دیا ہوا ٹوکن اس لڑکی جیا کے پاس کیا کر رہا ہے اس نے بھی بہانہ لگا دیا کہ اصل میں ہم دونوں کلاس فیلو ہیں ہم لوگ ٹریننگ پر بھی ساتھ گئے تھے تو یقیناً اس نے میرا ٹوکن چورا لیا ہوگا جیا کو تو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کون سا ٹوکن لیکن وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ میرے پیرنس مجھے یاو یاو کی جگہ اس کی وائف بنانا چاہتے ہیں خیر زیاو فان نے اسے ڈانٹنا شروع کر دیا کہ تمہاری حمد کیسے ہوئی ہم لوگوں کو بے وقوف بنانی کی اب تو تمہیں ہر حال میں پولیس کے حوالے کیا جائے گا پولیس کا نام سن کر جیا بولی کہ نہیں پلیس میں نے کچھ بھی جان بوجھ کر نہیں کیا بلکہ میرے پیرنس نے مجھے مجبور کیا تھا یہاں پر آ کر ناٹک کرنے کے لیے ادھر دادی ماں کے لیے تو یہ ایک بڑا صدمہ تھا ان کو اپیلیپسی کا دورہ پڑ جاتا ہے سب ہی مل کر ان کو سنبھالنے لگے پر جیا کو کوئی بھی ان کے قریب آنے نہیں دیتا وہ بولی کہ اگر آپ لوگ مجھے موقع دے تو میں ان کو ہوش ملا سکتی ہوں زیاو لین تو اسے دور رہنے کے لیے ہی کہہ رہی تھی کہ یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے پر زیاو فان بولا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں ایک چانس دیتا ہوں جو سن کر جیا انہی دیسی ٹوٹکوں کا یوز کر کے دادی ماں کو ہوش ملانے کی کوشش کر رہی تھی اسے دیکھ کر زیاو فان بھی دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ یہ لڑکی اتنی بھی بری نہیں لگتی شاید ہی یہ سچ کہہ رہی ہو کہ اس کے پیرنس نے اسے مجبور کیا ہے تب تک دادی ماں بھی ہوش میں آ گئی تھی زیاو فان بولا کہ دادی ماں آپ کو اچانک سے کیا ہو گیا دادی ماں نے بتایا کہ تم دونوں کی شادی کے بارے میں تو میں نے ہر جگہ اناؤنسمنٹ کر دی ہے اب میں کیا جواب دوں گی لوگوں کو یہ تو ہماری عزت کا سوال بن چکا ہے اور تو اور دوسری طرف سے سرویٹ میریج سرٹیفیکیٹس پہ لے آئی تھی جو کہ دادی ماں نے ہی بنوانے کے لیے دیئے تھے زیاولین بولی کہ کچھ ٹائم کے بعد بھائی اسے ڈائیورس دے 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 گا تو بات ہی ختم ہو جائے گی ادھر جیا بولی کہ کیا کوئی میری بات بھی سنے گا آپ لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں میں خود ہی میڈیا کو بتا دوں گی کہ میں یہ شادی توڑنا چاہتی ہوں اس لیے ہم دونوں کو ساتھ بھی رہنے کی ضرورت نہیں یہ کہہ کر وہ ان کے گھر سے جانے لگتی ہے لیکن تب تک باہر کافی سارے پریس کانفرنس والے پہنچائے تھے جو جیا کو دیکھ کر ترہا ترہا کے سوال پوچھنے لگے کہ کیا آپ ہی میسی زیاؤفان ہے آپ دونوں ایک دوسرے سے کیسے ملے تھے آپ لوگوں کی لف سٹوری کیسے سٹارٹ ہوئی کیا آپ دونوں کی شادی ہو گئی ہے اس سے پہلے کہ وہ کوئی بھی جواب دیتی تب تک زیاؤفان پہنچایا تھا جو جیا کو بالکل اپنی وائف کی طرح ٹریٹ کرنے لگا کہ کیا ہوا تم باہر کیوں چلی آئی جیا بھی سمجھ چکی تھی وہ بھی ایکٹنگ کرتے ہوئے بولی کہ میں تو بس گھر دیکھ رہی تھی اور پتہ ہی نہیں چلا کہ کب باہر آپ پہنچی نیکسین میں گاڑی میں آنے کے بعد زیاؤفان اسے کہہ رہا تھا کہ اگر لوگوں کو پتہ چلے گا کہ میں نے تم سے شادی کر لینے کے بعد تمہیں چھوڑ بھی دیا ہے تو یقینا ہماری فیملی کا برا ایمیج پڑے گا اس لیے جب تک میں اس کا کوئی اچھا سا سلوشن نہ سوچ لوں تب تک تمہیں میرے گھر میں ہی رہنا ہوگا اس بات کے لیے جیا بھی مان گئی تھی نیکسین میں زیاؤفان جیا کو اپنے بڑے سے گھر میں لے آیا تھا جسے دیکھ کر وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ چاہے یہ گھر کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو مجھے تو یہاں سے جلدی ہی چلے جانا ہوگا اسے روم میں بیجنے کے بعد ادھر زیاؤفان اپنے اسسٹنٹ سے کہتا ہے کہ اس سے پہلے کہ یا یا کوئی میس کریئٹ کرے اسے کال کر کے بتا دو کہ کچھ ٹائم کے لیے ہم ایک دوسرے سے نہیں مل پائیں گے ادھر جیا کو اس کی مام کی کال آتی ہے جو پہلے تو بہت اچھے سے بات کرتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ مجھے پتا تھا میری بیٹی بلکل صحیح سلامت ہوگی زیاؤ فیملی نے تمہیں بہت سارے گفٹس دیئے ہوں گے نا وہ بھی ایکسپینسیف چلو اب مجھ سے چھپانا بند کرو اور جلدی سے ادھر سینڈ کر دو جیا بولی کہ مام یہ آپ کیا باتیں کہہ رہی ہیں کون سے گفٹس جبکہ یہ شادی ہی فیک ہے پر مام اس کی باتوں کا یقین نہیں کرتی وہ کہتی ہے کہ اچھا اب تم مجھ سے باتیں چھپاؤ گی کیا مجھے نہیں پتا کہ زیاؤ فیملی ویڈنگ کے پہلے دن ہی اپنی بہو کو ٹین ملین ڈالرز گفٹ میں دیتے ہیں میں کہہ رہی ہوں تمہیں بہانے لگانا بند کرو اور فوراں سے وہ پیسے مجھے سینڈ کر دو اس سے پہلے کہ میں تمہاری دادی ماں کے میڈیکل ایکسپینسیز بن کر دوں یہ کہہ کر مام نے کال کارٹ دی جیا کو اپنی دادی کی فکر ہو رہی تھی اور یہ بھی کہ اتنے سارے پیسے میں کہاں سے لے کر آوں گی اس لیے اس نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ میں دادی ماں کو کسی اور ہسپیٹل شفٹ کر دیتی ہوں یہاں سے جانا بھی اس کے لیے مشکل تھا لیکن کچھ بھی کر کے وہ چپ کے چپاتے ہوئے ہسپیٹل پہنچائی جہاں اس نے میڈ والا ڈریس پہنا ہوتا ہے نرس سے اپنی گرنما کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ تو کب کی یہاں سے ڈسچارج ہو چکی کیا تمہیں نہیں پتا یہ سن کر تو جیا اور بھی زیادہ پریشان ہو گئی واپس جانے ہی والی تھی کہ وہ اپنے ایکس بوئی فرنڈ کی گر فرنڈ سائلی سے ٹکرا جاتی ہے جو اسے دیکھ کر کہنے لگی کہ اچھا ہوا تم مجھے مل گئی ہو کیا تمہیں نہیں لگتا کہ تمہیں مجھ سے معافی مانگنی چاہیے تب تک لوہاو بھی پہنچایا تھا سائلے بولی کہ دیکھو نا تمہاری ایکس بوئی فرنڈ کی پاس پیسے نہیں ہے اس لیے ہمارے ہسپیٹل میں آیا کی جوب کرنے آگئی اگر تم میرے جوتے صاف کر دو تو میں تمہیں ہنڈرڈ یوان دے سکتی ہوں جو سن کر جیا نے اس کی جوتے پر پاؤن دے مارا اور بتایا کہ میرا ہزبنڈ اتنا امیر ہے کہ وہ تم سب کے سمیت اس ہسپیٹل کو بھی خرید لے وہ لوگ اس کا مزاق اڑانے لگے کہ کہیں تمہیں کوئی اندھا تو نہیں مل گیا ورنہ تم سے کون شادی کرتا تب تک دوسری طرف سے زیافان بھی پہنچ جایا تھا جو کہنے لگا کہ کیا تم لوگوں کو میں اندھا نظر آتا ہوں نہ اندھا اگر کسی نے میری وائف کو افینڈ کرنی کی کوشش کی تو مجھے سیکنڈز بھی نہیں لگیں گے اس ہسپیٹل کو بند کرنے میں یہ کہہ کر وہ جیا کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اپنے ساتھ لے جاتا ہے جبکہ ادھر سائلے کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ تمہاری ایکس کار فرنڈ کو اتنا امیر لڑکا کیسے مل گیا لوہاو بولا کہ مجھے کیسے پتا ہوگا نیکسین میں جیا زیافان کو سب کچھ سچ سچ بتا دیتی ہے کہ میں ہسپیٹل میں اپنی دادی ماں کو دیکھنے کے لیے آئی تھی ان کے نام سے ہی میری فیملی مجھے بلیک مل کر رہی ہے زیافان اس کی باتوں کا یقین نہیں کرتا اس کے ساتھ بری طرح سے پیش آتے ہوئے کہتا ہے کہ میرے ساتھ ٹرکس لڑانا بند کرو جب تک تم میرے گھر میں ہو مجھ سے پوچھے بغیر کہیں نہیں جاؤگی جیا نے اسے ایک آخری ریکویسٹ کی کہ میری گرانما کو کسی اور ہسپیٹل میں شفٹ کیا گیا ہے پلیز میں ان کو ایک بار دیکھنا چاہتی ہوں اس پر زیافان بھی مان گیا تھا لیکن اس نے جیا سے وہ میڈ والی شرٹ اتروا دی کہ اندہ تم کبھی بھی اس طرح کی اگلی ڈریسنگ نہیں کرو گی نیکس سین میں میسیس چین کو دکھایا گیا جو اس ہسپیٹل سے بھی جیا کی گرانما کو لے کر جانا چاہتی تھی کیونکہ یہاں کے ایکسپینسز کافی زیادہ تھے اب تک جیا بھی پہنچ جائی تھی کہنے لگی کہ میری دادی ماں یہاں سے کہیں نہیں جائے گی جتنے بھی ایکسپینسز ہوں گے وہ میں خود ہی بھر لوں گی جس پر مومی سے ڈانٹے ہوئے بولی کہ اچھا مجھے تو تم کہہ رہی تھی کہ زیاؤ فیمنی نے تمہیں کچھ بھی نہیں دیا اور اب تم یہ سارے ایکسپینسز اٹھانے کے لیے بھی تیار ہو گئی یہ بات ڈاکٹر نے بھی سن لی تھی وہ کہتا ہے کہ شاید آپ ہی میسیس زیاؤ فان ہے آپ کے لیے ہمارے ہسپیٹل میں سارے ایکسپینسز پری ہیں کیونکہ مسٹر زیاؤ فان ہمارے ہسپیٹل کو فائنینشلی سپورٹ کر رہے ہیں یہ کہہ کر ڈاکٹر وہاں سے چلا گیا اور موم کو کافی زیادہ غصہ آ رہا تھا کیونکہ اب وہ کسی بھی طرح جیا کو بلیک مل نہیں کر پائے گی نیکس سین میں جب جیا گھر پہنچی تو زیاؤ فان پہلے سے ہی اس کا ویٹ کر رہا تھا پوچھنے لگا کہ تم کچھ زیادہ ہی خود کو پاورفل شو نہیں کروا رہی میری آئیڈنٹیٹی کا یوز کرتے ہوئے تم نے اپنی گرانما کے سارے بلز بھی ماف کروا دیئے جیا بولی کہ اس میں میری کوئی غلطی نہیں بلکہ بائے چانس ہی اس ڈاکٹر نے مجھے پہچان لیا تھا جس کے بعد اس نے ایک پیچ پر گرانما کے ساری ایکسپینسز لکھ دیئے اور اسے دکھاتے ہوئے کہتی ہے کہ میں یہ سارے پیسے آپ کو واپس کر دوں گی زیاؤ فان بولا کہ میرے ساتھ مزا کر رہی ہو کیا تمہارے پاس تو کوئی جوب تک نہیں لیکن وہ یہ کہتے ہوئے چلی گئی کہ اگر نہیں ہے تو کیا ہوا میں جلدی ہی کوئی اچھی جوب دون لوں گی نیکسین میں وہ کافی دیر تک بیٹھ کر سوچتی رہی کہ میں نے زیاؤ فان کے سامنے بڑی بڑی باتیں تو کر لی ہے پر اتنے سارے پیسے میں کہاں سے لے کر آوں گی تبھی اسے یاد آیا کہ لوہاو نے تو مجھے ون ہنڈریڈ اینٹ ونٹی تھاوزنڈ یوبان واپس کرنا تھا فوراں اسے کال کر دیتی ہے کہ مجھے میرے پیسے واپس کرو اگر کل تک تم نے مجھے وہ پیسے واپس نہیں کیے تو پھر میں تمہاری حرکتیں پبلک کر دوں گی کہ تم کس طرح کی انسان ہو نیکسین اگلی صبح کا دکایا گیا جیا لوہاو سے ملنے کے لیے گئی تھی تاکہ اسے اپنے پیسے لے سکے جبکہ لوہاو اسے دوبارہ سے اپنی باتوں میں لانا چاہ رہا تھا کہ میں نے سائلے سے بریک اپ کر لیا ہے بیکوز مجھے ریالائز ہو گیا کہ میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا تھا کیا پلیس تم مجھے ایک اور چانس نہیں دے سکتی ہو جیا نے بھی اسے بہت اچھے سے پہچان لیا تھا وہ کہتی ہے کہ تم کیا کر رہے ہو اور کیا نہیں مجھے اس سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا بس مجھے میرے پیسے واپس چاہیے اسی ریسٹورنٹ میں زیاولین بھی اپنی فرنڈ سے ملنے کے لیے آئی ہوئی تھی جس کے اچانک سے جیا پر نظر پڑی تو اسے پوچھنے لگی کہ وہ لڑکی تمہاری بھا بھی نہیں ہے کیا دیکھو تو صحیح تمہارے بھائی کے پیٹ پیچھے یہ کسی اور لڑکے سے ملنے کے لیے آئی ہوئی ہے زیاولین کو بھی کافی زیادہ غصہ آ گیا اور اس نے ٹان لی کہ میں اس بارے میں بھائی کو ضرور بتاؤں گی ادھر مشکل سے ہی صحیح لیکن لوہاو نے جیا کو ایک کارڈ دے دیا تھا کہ اس میں ون ہنٹڈ پوئنٹی تھاوزنٹ یو وان ہے جسے لے کر وہ جانے لگی تھی لوہاو بھی اس کے پیچھے پیچھے جانے لگا اسے منانے کے لیے لیکن قسمت سے زیاوفان پہلے ہی اس کی انتظار میں کھڑا تھا جو کہ جیا بالکل بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی گاڑی میں بیٹھ جانے کے بعد اس نے سچ سچ بتایا کہ میں یہاں لوہاو سے ملنے کے لیے کیوں آئی ہوئی تھی پر زیاوفان ابھی بھی اس کی باتوں کا یقین نہیں کرتا کہنے لگا کہ میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ مجھ سے پوچھے بغیر تم کہیں نہیں جاؤگی اور تم میرے پیٹ پیچھے اپنے بائی فرنڈ سے ملنے کے لیے آئی تھی اور اگر تم پیسے لینے کے لیے ہی آئی تھی تو کہاں ہے وہ پیسے مجھے بھی تو دکھاؤ جیا فوراں سے اسے وہ کارڈ دکھانا چاہ رہی تھی لیکن اس نے دیکھا کہ وہ کارڈ تو اس کے پاس ہے ہی نہیں اب تو زیاوفان کو وہ سچ میں جھوٹی ہی لگ رہی تھی اسے فوراں سے اپنی گاڑی سے اترنے کے لیے کہا اور پھر اسے یہیں پر چھوڑ کر وہاں سے چلا گیا جیا بیچاری اپنا کارڈ دیکھنے لگتی ہے کہ میرے پاس ہی تو تھا پھر اچانک سے کہاں چلا گیا دور سے ہی زیاولین بھی اسے دیکھ رہی تھی وہ خوش ہو جاتی ہے کہ میرے بھائی نے اس کے ساتھ بہت اچھا کیا ایون کہ وہ یہاں کچھ ڈرنک لڑکوں کو پیسے دے دیتی ہے اس سامنے والی لڑکی کو بھولی کرنے کے لیے جو پیسے لے کر بلکل ایسا ہی کرنے لگتے ہیں جیا کو ان لوڑکوں سے کافی زیادہ ڈر لگا کیونکہ وہ لوگ اسے پریشان کر رہے تھے اور اچانک سے یہاں پر زیافان آ جاتا ہے ان لوڑکوں سے نمٹنے کے لیے ان لوگوں کو مارنے کے ساتھ ساتھ اسے بھی چھوٹ لگ گئی جبکہ جیا کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ تو مجھے چھوڑ کر چلا گیا تھا تو واپس کیسے آ گیا نیک سین میں گاڑی میں آ جانے کے بعد بھی اس نے زیافان سے یہی سوال کیا جس پر اس نے وہ کارڈ دکھایا یعنی کہ جیا سے وہ کارڈ گاڑی میں گر گیا تھا اس کارڈ کو دیکھ کر جیا خوش ہونے کے ساتھ ساتھ ریلیکس بھی ہو جاتی ہے کہنے لگی کہ اب تو تمہیں میری بات کا یقین ہو گیا ہوگا نا کہ میں لوہاو سے کیوں ملنے کے لیے گئی تھی اسی دوران جیا نے اس کے پاہم پر پرانے زخم کا نشان دیکھا جس سے اسے یاد آتا ہے کہ اس رات بھی جس لڑکے کو چوٹ لگی تھی وہ بلکل اسی جگہ پر لگی تھی اسے پوچھنے لگی کہ یہ چوٹ تمہیں کیسے اور کب لگی تھی جس پر وہ بولا کہ تمہیں اس سے کیا لینا دینا جیا سوچ رہی تھی کہ شاید مجھے غلط فہمی ہو گئی ہوگی یہ وہ لڑکا نہیں ہو سکتا نیک سین میں زیاولین نے دادی ماں کو ساری بات بتا دی تھی پھر جیسی ہی جیا گھر آئی تو غصے میں اسے تھپڑ مار دیتی ہے کہ تم میرے بھائی کے پیٹ پیچے کسی اور لڑکے سے ملنے کے لیے گئی تھی جیا نے پوری بات سچ سچ بتائی پر زیاولین اس کی بات کا یقین نہیں کرتی کہ اچھا تو تم کسی سے پیسے لینے کے لیے بھی ایسی سیکرٹ جگہ پر گئی تھی لیکن دادی ماں کو اس پر پورا بروسہ تھا زیاولین کو سمجھاتے ہوئے بولی کہ ہو سکتا ہے تمہیں غلط فہمی ہو گئی ہو تب تک زیاوفان بھی پہنچایا تھا زیاولین اسے دیکھ کر اسے جیا کی شکایت لگا دیتی ہے پر زیاوفان بولا کہ آپ لوگوں کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں جیا میری وائف بن چکی ہے وہ کیا کر رہی ہے اور کیا نہیں میں سب کچھ بہت اچھے سے جانتا ہوں پھر وہ جیا کا ہاتھ پکڑ کر اپنے روم میں لے آیا اسے بتایا کہ جو لڑکے تمہیں بولی کر رہے تھے میں نے ان لوگوں کو پولیس کے حوالے کر دیا ہے نیکسین میں جیا کو اس کے ڈیڈ کی کال آتی ہے جو اسے بتا رہا تھا کہ میں تمہیں بہت مس کر رہا ہوں تمہاری موم نے جو کچھ بھی کیا میں اس کے لیے معافی مانگتا ہوں جبکہ جیا بولی کہ موم گرنما کے سارے میڈیکل ایکسپینسز کو کٹ آف کرنا چاہ رہی تھی آپ نے ان کو کچھ بھی نہیں کہا اور کہتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کو ماف کر دوں میں آپ لوگوں سے کسی بھی طرح کا کوئی ریلیشنشپ نہیں رکھنا چاہتی نیکسین اگلی صبح کا دکھایا گیا جہاں مسٹر چین کو زیاو گروپ کے باہر کچھ لوگوں نے گھیل لیا تھا وہ کہتے ہیں کہ تمہاری کمپنی تو ڈوب گئی ہے پر ہمیں ہماری دیے ہوئے پیسے واپس کرو فورچنٹلی ان کو سامنے جیا آتی ہوئی نظر آئی تو ان لوگوں سے جان چڑانے کے لیے کہنے لگا کہ وہ میری بیٹی ہے جس کی شادی زیاو فیملی میں ہوئی ہے وہ آپ کو یہ سارے پیسے لوٹا دے گی مستر چین کی بات مان کر وہ سارے لوگ جیا کے پیچھے پر جاتے ہیں کہ تمہارے ڈیٹ نے ہم سے لون لیا تھا اب وہ سارے پیسے تمہیں واپس کرنے ہوں گے کیونکہ تمہاری شادی زیاو فیملی میں ہوئی ہے اس نے بتایا بھی کہ میرا اب ان لوگوں کے ساتھ کوئی بھی ریلیشنشپ نہیں رہا لیکن وہ لوگ پھر بھی اسے بولی کرتے رہے بائے چاند زیاو فان نے بھی یہ سارا سین دیکھ لیا تھا وہ فوراں سی جیا کو دیکھ کر اسے بچانے کے لیے آ جاتا ہے اور ان سب لوگوں کو وہاں سے بھگا دیا دوبارہ اپنی جان بچانے پر جیا نے اس کا شکریہ دا کیا جبکہ وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے تمہیں منع کیا ہے نا کہ مجھ سے پوچھے بغیر کہیں پر مت جایا کرو دور ہی کھڑی یاو یاو نے جب جیا کو زیاو فان کے ساتھ دیکھا تو اسے کافی زیادہ غصہ آ جاتا ہے زیاو لین کو کال کر کے بتانے لگی کہ میرے پاس تمہاری بابی کے اگینسٹ کچھ انفرمیشن ہے نیکس سین میں گھر آنے کے بعد جیا زیاو فان کے زخم پر مرہم لگا رہی تھی اسی دوران وہ اس کی طرف اٹریکٹ ہونے لگا ایون کہ وہ اسے کس بھی کرنے والا ہوتا ہے پر تب تک اسے فون کال آ گئی کال اٹینڈ کرنے کے بعد اس نے جیا کو بتایا کہ مجھے کسی ضروری کام سے باہر جانا پڑ رہا ہے میں ایک دفعہ دوبارہ سے تمہیں بتا رہا ہوں کہ میرے پوچھے بغیر کہی مت جانا زیاو فان کے چلے جانے کے بعد جیا کی موم آتی ہے جو کہ اسے پیسے مانگنے کے لیے ہی آئی تھی کہ تمہارا ڈیڈ بھی گھر چھوڑ کر بھاگ گیا ہے لوگ بار بار ہمارے گھر اسے لون لینے کے لیے آتے ہیں میں ان لوگوں کے ساتھ کیا کروں گی تم بھی مجھے پیسے نہیں دے رہی ہم نے تمہیں پالا پوسا اتنا بڑا کیا اور آج تم ہمارے احسانات کا یہ بدلہ دے رہی ہو اس کے جواب میں جیا بولی کہ میں نے تو آپ لوگوں کو ہمیشہ اپنی فیملی کی طرح سمجھا پر آپ لوگوں نے صرف میرا یوز کرنا چاہا مجھے زیاو فیملی کے ہاتھوں بھیج ڈالا دوسری طرف سے زیاو فان بھی پہنچایا تھا جو میسیس چین کو دیکھ کر کہنے لگا کہ جیا کو آپ یہاں سے نہیں لے کر جا سکتی وہ بولی کہ میں جانتی ہوں یہ شادی فیک ہے پر اگر آپ کو میری بیٹی پسند ہے اور اسے اپنے گھر میں ہی رکھنا چاہتے ہیں تو میں اسے فائف میلین میں بیجنے کے لیے تیار ہوں جیا کو اپنی موم کا یہ والا روپ دیکھ کر بلکل بھی اچھا نہیں لگا جبکہ زیاو فان کو ایسی ہی امید تھی وہ کہنے لگا کہ فائف میلین تو بہت زیادہ ہے پر ہاں میں ٹو میلین دینے کے لیے تیار ہوں وہ لالچی عورت تو اس پر بھی فوراں سے مان گئی اسسٹنٹ سے پیسو کا کارڈ لے کر وہاں سے چلی جاتی ہے یہ کہہ کر وہ بھی وہاں سے چلا گیا جبکہ ادھر جیا دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ تم اتنے برے انسان ہوگے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا لیکن اسسٹنٹ منگ بھاو نے اسے ریلیکس کیا کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں بہت سچ میں آپ کی فکر کرتے ہیں ورنہ تو وہ آپ کے لیے واپس کیوں آ جاتے انہوں نے آپ کی موم کو ٹو میلین کیوں دیا یقینا یہ بھی آپ سمجھ گئی ہوگی چیا بولی کہ کیا وہ میری مدد کرنا چاہتا ہے تو اس نے بتایا کہ ہاں بلکل لیکن وہ ابھی بھی زیادہ ریلیکس نہیں ہوتی کیونکہ یہ بات زیافان نے اپنے موں سے تھوڑی نہ کہی اسی کے ساتھ ہمارا یہ والا اپیسوڈ ختم ہوا